ڈلی ہوای اڈے پر لاکھوں ڈالر کے ایک حوالہ ریکٹ میں گرفتار ائر ہوسٹس کو دو دن کی نیائک حراست میں پھیج دیا گیا ہے اب اس ماملے میں ایک حوالہ ایجنٹ بھی پکڑا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس پورے ماملے کے تار انتر راشتری حوالہ ریکٹ سے جڑے ہیں ہوای جہاز میں حوالہ کانٹ کا کھلا سا رنگے ہاتھ پکڑی گئی ڈلی کی ائر ہوسٹس جیٹ کے بیمان میں لاکھوں کے ڈالر پر آمن دی آر آئی یعنی ڈپارٹمنٹ آف ریونیو انٹیلیجنس نے کیا ہوای جہاز میں حوالہ کانٹ کا پردہ فارش ڈی آر آئی کے مطابق 7 سے 8 جنوری کی رات ایک خوفیا اور سٹیک جانکاری ملی ائر ہوسٹس ہانگ کانگ جانے والی فلائٹ کی کرو میمبر ہے ائر ہوسٹس کے پاس سے 4,8,000 ڈالر پکڑے گئے یعنی 3 کرو 20 لاکھ روپے لیکن جب ائر ہوسٹس رنگے ہاتھ پکڑی گئی تو انجان بننے لگی اسے پتا ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس کتنے ڈالر ہیں یہاں یا جاننا بھی ضروری ہے کیام طور پر ائر ہوسٹس یا کیبین کرو میمبر کے لیے باڈی فریسکنگ یعنی شادینک طور پر جانچ نہیں ہوتی بس کسٹم ادھیکاریوں کو اپنے ساتھ لے جارے نکت جویلری اور الیکٹرونک سامان کے بارے میں جانکاری دینی پڑتی ہے جیٹ ائر ویس کی ائر ہوسٹس سے پوچھتاچ کے بعد اس کھیل کے ماسٹر مائنڈ کو بھی گرفتار کیا گیا جس کا نام ہے امیت ملہوترا جو اس کرو میمبر کو حوالہ کا پیسہ دیتا تھا اور آروپی مہلا اسے ویدیشوں میں پہنچانے کا کام کرتی تھی امیت ملہوترا ایک ٹریبل ایجنسی چلاتا ہے اور جس کی آر میں حوالہ ریک ائر ہوسٹس آگست 2017 سے امیت ملہوترا کے سمپرک میں تھی امیت ملہوترا قریب 15 کاروواریوں کے سمپرک میں تھا جن کا پیسہ ویدیشوں میں ٹھکانے لگاتا تھا امیت ملہوترا نے ائر ہوسٹس سے ایک فلائٹ کے دوران ہی دوستی کی اسے ایک ڈالر کے بدلے ایک روپے کا کمیشن ملتا تھا یعنی جتنے ڈالر اتنے روپے جیٹ ائر ویز میں چار لاکھ اسی ہزار ڈالر کو پکڑا گیا ہے مطلب ائر ہوسٹس کو چار لاکھ اسی ہزار روپے کمیشن ملتے ہیں آروپی حوالہ سپلائر امیت ملہوترا دلی کے جھلمل علاقے میں رہتا ہے گرفتاری کے بعد اس کے گھر پر سرناٹا ہے ستروں کے مطابق امیت پچھلے ایک سال سے حوالہ آپریٹر کا دھندہ چلا رہا ہے اور ائر ہوسٹس بھی دو مہینے میں پانچ بار سے زیادہ اس کے دیئے گئے پیسوں کو ویدیشوں میں پہنچا چکی ہے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے